بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھوں کہ کونسی منسٹری وہ ٹاپ تین منسٹری میں سب سے بہتر پرفارمنس دی تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ این ایچ اے اور مراد آپ کی منسٹری نے زبردست پرفارمنس دی سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ پوائی پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے اس کی اناغریشن کی ہے کہ اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ وہ ہمارا جس طرح ملکی ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ ساری ڈیولپنٹ آہ لہور کے اوپر پنجاب کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں اور پھر پاکستان کی بھی وہ ساری آہ جی ٹی روڈ آہ پنڈی سے لہور اور پھر لاہور سے کراچی جو وہ اس ساری ڈیولپنٹ یہ جو ایسٹن روٹ کہتے ہیں جو سیپے کا بھی ایسٹن روٹ ہے زیادہ ڈیولپنٹ اس طرف ہوئی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی کسی نے دیکھیں ملک بنتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ سے اگر آج چائنہ کی کامیابی ہے تو چائنہ کی یاد رکھیں کہ انہوں نے تیس سال کا آگے پلان بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے آج جب آپ کا پلان تیس سال کا بن جاتا ہے وہ آپ کا روڈ بیپ بن جاتا ہے اور اس کے پھر جب آپ مطابق چلتے ہیں تو آپ پھر یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے سارے ملک کو کٹھا ڈیولپ کرنا ہے اگر ہم یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ایک تھوڑے سے علاقے بہت ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور باقی ملک پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر تھوڑے سے لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ غریب ہو جاتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں یہ بدقسمتی سے جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تھوڑے سے لوگ بہت امیر باقی لوگ غریب ایک دو علاقے کو برسارہ سرمایہ کاری باقی علاقے پیچھے رہ گئے کبھی بھی کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا اور ہمارا سکسٹیز کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ہماری زبردست پلاننگ کمیشن تھی لونگ ٹرم پلاننگ تھی پاکستان کی آج بھی دیکھ لیں سکسٹیز کے اندر سب سے بڑے بڑے منصوبے بنیاں پاکستان کے اس کے بعد کبھی اس طرح کی پلاننگ نہیں ہوئی تو یہ جو ہم اس کی جو سب سے بڑی آج مجھے خوشی ہے کہ یہ اس علاقے کو کنیکٹ کر رہا ہے جو پیچھے رہ گیا یہ وہ علاقہ ہے جو کہ جدر کے لوگ پاس باندھا اس لیے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کو لوگ بھول گئے ہیں کہ وہ علاقے وہ ہیں جدر ہر قسم کی جو وہاں سے پیسہ بناتا ہے میاں والی سے ڈی آئی خان سے جس کی سٹینڈر آف لیونگ اوپر جاتی ہے وہ آکے لاہور اسلامباد میں رہنا شروع کر دیتا ہے وہ پر بچوں کو والے آتا ہے کیونکہ تعلیم اس کو زیادہ اچھی ہوتی ہے ہسپتال بہتر ہوتے ہیں اور ان علاقوں کے ہسپتال بھی نیچے چلے گئے ان کے اندر تعلیم کا نظام بھی نیچے چلا گیا تو وہ پھر ایک سائیکل بن جاتا ہے غربت کا وہ سارا جب آپ کا ٹیلنٹ اٹھ کے اس ادھر سے علاقے سے نکل جائے تو وہ علاقہ نے تو پیچھے رہنا ہے تو یہ جو کنیکٹیوٹی یہ جو ویسٹن روٹ کی سی پیک کی ہے اور یہ جو پہلا فیز کمپلیٹ کیا ہے ڈی آئی خان تک اس کا بہت فائدے ہوں گے آنے والے دنوں میں سالوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح یہ سارے علاقوں کی سٹینڈ اف لیبنگ اوپر جائے گی سات گھنٹے سے تین گھنٹے پہ جب ٹائم کم ہو جائے گا ٹریول کا اس کے اپنے بہت بڑے فائدے ہوں گے ایکرامک ڈیولپنٹ بھی ہوگی لوگوں کے بھی لوگوں مذہورت نہیں پڑے گی دور جانے کی اور پھر کیونکہ یہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور ان کا فاصلہ کام ہو جائے گا تو یہاں خود ڈیولپنٹ شروع ہو جائے گی پھر ہم نے ہیلتھ کارڈ نکالا ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے مجھے یاد ہے میاں والی میں بار بار مجھے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جی میاں والی میں سے جا کے اسلامباد ہسپٹل جانا پڑتا ہے یا پنڈی تب تک مریض کئی مریضوں کا راستے میں ہی بچارے وہ دم توڑ جاتے ہیں تو ایک ہیلتھ کارڈ سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب ہر پنجاب کے خاندان کو مارس تک ان کے پاس ہر خاندان کے پاس دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹل جائیں گے میاں والی جیسے ڈی آئی خان جیسے علاقوں میں کیونکہ ان کے پاس لوگوں کے پاس جب پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے تو وہ ہسپٹلز ہر جگہ پرائیوٹ سیکٹر جائے گا جو پہلے نہیں جاتا تھا پہلے تو وہ صرف بڑے بڑے شہروں میں ہسپٹل بناتے تھے تو اس سے ایک تو ہمارا ہیلتھ پورا ایک سسٹم نیٹ ورک بن جائے گا حکومت کے پاس تو نہیں پیسے کی اتنے زیادہ ہسپٹل بنائے تو پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے یہ ہیلتھ سسٹم ہے اس کے ساتھ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن جائے گا جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں ہماری آپ بڑے شہروں سے باہر نکلیں تو وہاں ڈسٹرکٹ ہسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں ڈاکٹرز اور خاص طور پر جتنے دور دراز علاقے میں تو ڈاکٹرز جاتے نہیں ہیں تو لوگوں پچھارے لوگ محروم ہیں علاج سے جو بنیادی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ان کی صحت کا دھیان رکھیں ان کو ان کے بچوں کی تعلیم ہو ان کو انصاف پلے یہ بنیادی ضروریات ہے تو اس میں ایک ہیلتھ کارٹ بہت بڑا ہے اور یہ جو دوسری کنیکٹیوٹی ہے اس سے وہ سارے علاقے کو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے ہم نے جو بھی اب دوسری بات جو مراد آپ نے کی دیکھیں لوگ میں پچیس سال پہلے سے لگا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اب یہ جو آپ نے این ایچ اے آپ دیکھ لیں تو اس کے سامنے آپ پاکستانی قوم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ایک ادارے سے آپ کرپشن نکالتے ہیں تو عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اترین پیسے میں جتنے پیسے پچھلے لوگوں نے خرچ کیے تھی دگنی سڑکیں بنا دی ہیں آپ یہ سوچیں کہ دوزار تیرہ میں قیمتیں کیا تھی چیزوں کی اور آج دوزار اکیس میں کتنی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں اور اگر اتنا اتنا فاصلہ بڑھ گیا ہے قیمتوں کا تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج سستی سڑکیں بن رہی ہیں بنسبت دوزار تیرہ کے اس کا مطلب کسی کی جیب میں بہت زیادہ پیسہ جا رہا تھا اس لیے سڑکیں نہیں بن رہی تھی کہ فائدہ پچانے کے لیے کیونکہ ریموٹ ایریاز میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی جو ہم بنا رہے ہیں بلوچستان میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی بلوچستان کے لوگوں کو صحیح احساسیں محرومی ہیں کہ اتنا بڑا علاقہ ہے وہاں میں سڑکیں نہیں بنتی سڑکیں ساری ادھر ہی بن جاتی ہیں جو پہلے ہی خوشحالی ہے تو سڑکیں وہاں اس لیے نہیں بنتی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی لانگ ٹرم فیوچر یا ملک کو اوپر اٹھانا تھا سڑکیں بنتی تھی پیسے بنانے کے لیے اور یہ واضح ہو گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوزار تیرہ میں سڑکیں زیادہ مہنگی ہو بنسبت دوزار اکیس میں اس کا مطلب بہت بڑا بیچ میں پیسہ بنایا جا رہا تھا اور یہ جو بھی مراد نے بتایا ہے دوزار تیرہ میں جو کانٹریکٹ تھے اور یہ ویب سائٹ کے اوپر ہے دوگنے سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا پر کلومیٹر جو آج ہے تو اس کا مطلب کہ زیادہ سڑکیں بن سکتی تھی اگر پیسہ چوری نہ ہوتا پھر انہوں نے دوسری چیز کیا بتایا ہے کہ جو ریونیو ہے وہ دوگنا کر دیا ہے انہوں نے این اے چے کا جو ریونیو ہے وہ دوگنا ہو گیا ہے کیسے ہوا یہ کرپشن ختم کر کے اور پھر انہوں نے جو 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 تجازات تھی جو انکروچمنٹ تھی این اے چے کی زمین پر وہ کتنی پانچ ایرب سے زیادہ انہوں نے زمین چھڑوائی ہے جس کے اوپر قبضیں کیے ہوئے تھے تو وہ ظاہر ہے وہ مل کے ہوا تھا این اے چے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مل کے قبضیں کروائے ہوئے تھے تو یہ سارا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ ایک امانداری سے کام کریں اور امانداری کیا ہے ای ٹینڈرنگ کر دی اور سارے ٹیکنولوجی کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے کیوں نہیں کی تو ای ٹینڈرنگ کی وجہ سے بیڈنگ ٹھیک ہو گئی بیچ میں جو پیسہ بنتا تھا وہ کم ہو گیا تو اس لیے میں آج آپ کو مراد آپ کو اور پھر سے این اے چے خورم آپ کو آپ کے ساری ٹیم کو میں بالکل آج اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے ثابت ہے یہ فگرز جو دی ہیں آپ نے مراد یہ پیبلش کریں اخباروں میں بار بار لوگوں کو بتائیں کیسے ہو سکتا ہے کہ دوزار تیرہ میں سڑکے زیادہ مہنگی بن رہی ہیں دوزار اکی سے اور پھر کتنا پیسہ بنایا ہے یہ بھی لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ اگر آپ اسیس کریں تو میں نے جو ابھی آپ نے فگرز دکھائی ہیں میں کیلکولیٹ اپنے ذہن میں کہا رہا تھا کہ کم از کم ایک ہزار ارب روپیہ جیبوں میں گیا ہے لوگوں کی سوچ لیں کہ ایک ہزار ارب روپیہ ایک مکروز ملک لوگوں کی جیبوں میں ڈال رہا تھا اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طرف کرزے لے رہے ہیں اوپر سے یہ اتری تی مہنگی سڑکے کیونکہ انہوں نے پیسے بنانے تھے اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کام کیا ہم نے سوچا بھی کہ نیب کو دیں لیکن کام ایسا کیا ہے کہ آپ اگر ادالت پہ جائیں گے تو یہ وہ کہیں گے جی ہم نے ہم نے تو سارے پروسس پورے کی ہیں تو طریقے انہوں نے کیا ہوتے ہیں بھارا میں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں مراد یہ جو ڈیولپنٹ ہوتی ہے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ڈیولپنٹ ہمیشہ انکلوسف ہوتی ہے جو انگریزی کا لفظہ ہے کہ ساری قوم ڈیولپ ہوتی ہے ایک طبقہ ڈیولپ نہیں ہوتا تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک ڈیولپنٹ کا ایسا پروسس بنائیں کہ اس میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے کوئی صوبہ پیچھے نہ رہ جائے علاقہ پیچھے نہ رہ جائے لوگ پیچھے نہ رہ جائے ایک انکلوسف ڈیولپنٹ جو کہ میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب موڈل تھا یہ سب کو پتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں وہ 622 سے شروع ہوا اور وہ جو دس سال میں موڈل بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب موڈل ہے اور وہ موڈل تھا ہی ہے کہ انہوں نے ایک ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں وہ ریاست بنی تھی اس نے ایک عوام کو اوپر اٹھایا تھا اور اس میں انصاف تھا معاشی اور عدالتی انصاف اور اس میں میرٹ تھی تو یہ آپ نے ساری چیزیں کر دی آپ نے ٹرانسپیرنسی لے آئے آپ میرٹ لے آئے اور دیکھ لیں کہ قوم کو اس کا کتنا فائدہ ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے جو ہمارے دو سال ہیں پہنے دو سال اس میں انشاءاللہ جو بھی ہم کنیکٹ کریں گے یہ آگے جا کے جو سارا ہمارا جو ویسٹن سائیڈ ہے جو پیچھے رہ گئی آپ دیکھیں یہاں سارا آپ اس سارے علاقے سے وہ وزیرستان قبائلی علاقہ وہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا جیسے جیسے بلوچستان کے علاقے میں آپ چلتے جائیں گے یہ سارے کنیکٹ ہو جائیں گے اس سے ایک پورا ملک میں انقلاب آ جائے گا وہ علاقے جو بلکل جدر سے لوگ سارے پڑھے لے کے لوگ چھوڑ کے آتے تھے وہ اب لوگ واپس وہاں جائیں گے کیونکہ وہاں انویسمنٹ اپوچونٹیز بڑھ جائیں گی ٹریور ٹائم کم ہو جائے گے کنیکٹویٹی آ جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو یہ جو روٹ ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے اور سی پیک کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت چائنہ دنیا میں سب سے تیزی سے جو ملک آگے بڑھا ہے وہ چائنہ ہے تو اس کے ساتھ اس کے پروگرام کے اوورال آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کا جو فیوچر ہے جو مستقبل ہے انشاءاللہ وہ بہت روشن ہے شکریہ